خداوند یسو مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں تمام فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں ناظرین میں آپ کا مذبان پادری زبلون دانش آج پھر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ نئی کلام کی پرفضل باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بہت بہت سلام عرض کرتا ہوں ناظرین آج ہم بات کریں گے مسیح خداوند کے اقرار کے تعلق سے کہ جو لوگ مسیح خداوند کا اقرار کرتے ہیں ان کے لیے کیا عجر ہے اور جو اقرار نہیں کرتے ان کے لیے کیا عجر ہے اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک پر ڈسکس کریں تو میں اپنے گیسٹ کا تعرف کروانا چاہتا ہوں آج جو گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں خداوند کے عظیم خادم ہیں جن کا تعلق لاہور شہر سے ہے اور سلامت پورا ایف جی اے چرچ کے ساتھ وہ مل کر کام کرتے ہیں اور وہاں پر پاسبان کے طور پر وہ خدا کی خدمت سر انجام دیتے ہیں پاسٹر ندیم نظیر صاحب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اس خوبصورت شو میں میں اپنے گیسٹ کو پرفضل طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں خوش آمدید پادری صاحب تو پادری صاحب آج ہم بات کریں گے مسیح کے خداوند ہونے کے اقرار کے تعلق سے تو آپ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں فرسٹ اف آل ناظرین کو کیا کہیں گے اس سے پہلے ہم خداوند کے کلام کو کھولیں گے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ خداوند کا کلام اس سے متعلق ہمارے ساتھ کیا بات کرتا ہے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھئے انجیل مقدس باہ مطابق مقدس مطی رسول اس کا دسویں باہ اس کی بتیسویں اور تین تیسویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے یوں مرکوم ہے پس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا کلام پاک کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے بائی سے برکت ہو آمین تو پادری صاحب یہ دو آیات جو آپ نے پڑھی ہیں یہ مسیح کے اقرار اور انکار کے تعلق سے بیان کرتی ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ ان دو آیات کا کارڈنگ ٹو دا بائبل پس منظر کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ناظرین جب ہم دیکھتے ہیں کہ مطی کی انجیل جو ہے انجیل نویس جب اس کو لکھتا ہے تو یہ بالخصوص یہودیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس انجیل کو لکھتا ہے یہودی لوگ جو تھے وہ مسیح خداوند مسیحہ کا انتظار کر رہے تھے اور وہ یسو مسیح کو خداوند یا مسیحہ قبول نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان کے نزدیک مسیحہ جو تھا وہ کوئی سیاسی لیڈر ہوگا لیکن ایسا نہیں تھا تو اسی لیے اس کنٹیکس میں یہاں پر بات کی گئی ہے کہ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا چونکہ یہ انجیل رومی دور سلطنت میں لکھی گئی اور رومی جو تھے اپنے شینشاہوں کو اپنے بادشاہوں کو خداوند کہتے تھے اسی لیے یہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا تو اس کنٹیکس میں یہاں پر یسو مسیح کے خداوند ہونے کے اقرار کو انجیل نویس کلم بند کرتا ہے تو پادی صاحب اقرار اور انکار مسیح کا اقرار کرنا اور انکار کرنا یہ دو باتیں ہمیں نظر آتی ہیں سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو اس بات سے ویرنیس ہونی چاہیے پتا نہ چاہیے کہ اقرار کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ناظرین کو پادی صاحب جب ہم یہاں پر لفظ اقرار کو اریجنل کنٹیکس گریک میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر کمپاؤنڈ ورڈ یوز ہوا ہے کمپاؤنڈ ورڈ سے مراد مرقب الفاظ دو لفظوں کا مجموعہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بطور ورب ایکشن کے طور پر استعمال ہوا ہے ہومو اور لیگیو ہومو کا مطلب ہے سیم ہو بہو اور لیگیو کا مطلب ہے تو سپیک تو سے کچھ کہنا تو جب ہم اقرار کے اصل مننگ کو دیکھتے ہیں تو اقرار سے مراد ہے کہ کھلے عام دلیری کے ساتھ خداوند یعصم سی کے خداوند ہونے کو قبول کرنا اقرار کرنا تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ مسیح کا اقرار کرتے ہیں ان کے لیے کیا عجر ہے وہ کیا برکت پائیں گے کیا فائدہ ان کے لیے بائبل بتاتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں اگر ہم یہاں پر اسی کنٹیکس کو دیکھیں لکھا ہے کہ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا یہاں پر اسی کنٹیکس میں جو ہمیں ایک عجر یا ریوارڈ نظر آ رہا ہے خداوند یعصم سی کا جب ہم اقرار کریں گے تو خداوند یعصم سی آسمان پر باپ کے سامنے ہمارا اقرار کرے گا جو اس کا اقرار کرتا ہے آدمیوں کے سامنے اور دوسری بات جب ہم دیکھتے ہیں اگر ہم لوکا کی انجیل کو دیکھیں اس کے بار میں باپ میں آٹھویں اور نومی آیت میں وہاں پر خداوند یعصم سی کہتا ہے کہ جو میرا اقرار کرے گا میں آسمان پر فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جب ہم رومیوں کا خط دیکھتے ہیں تو اس میں بھی لکھا ہے کہ جو یعصم سی کا اقرار کرے گا وہ نجات پائے گا تو اقرار کرنے سے نہ تو ہمارا نام جو ہے وہ باپ کے سامنے لیا جا رہا ہے نہ فرشتوں کے سامنے لیا جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نجات بھی پاتے ہیں نجات جو کہ بنین انسان کے لیے بہت اہم اور لازمی ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ نجات پائے تو جب ہم آگے مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں نہ صرف نجات ہمیں مل رہی ہے بلکہ وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند یعصم سی کے ساتھ اس کا اقرار کرنے والے یا گواہی دینے والے وہ جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں اس کے ساتھ مل کر بادشاہی کریں گے آمین یہ تو بہت بڑا عجر ہے آن جی کہ مسیح کو قبول کرنا یعنی اقرار کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان نجات پا جاتا ہے نجات کے بعد یہ ہے کہ مسیح کے ساتھ اب تک بادشاہی کرے گا تو جو لوگ اس وقت ہمیں واج کر رہے ہیں تو جنہوں نے نجات نہیں حاصل کی آپ ان کو کیا کہیں گے ان کے لئے یہی پیغام ہے کہ وہ خداوند یعصم سی کو قبول کریں آج ہم بہت سے لوگوں کو دیکھیں تو وہ لفظی طور پر قبول کرتے ہیں ان کا ایمان جو ہے وہ لفظی ہے کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان خداوند پر ہے خداوند یعصم سی پر ہے حالانکہ اگر ایمان کے لفظ کو بھی دیکھیں تو وہ ورب ہے ایکشن ہے بہتور فیل ہے ہمیں اپنے کردار سے اپنے کریکٹر سے اپنے کاموں سے بھی اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے آمین تو لفظی ایمان اور حقیقی ایمان سے کیا مراد ہیں لفظی ایمان سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ صرف کہنا ہی اور ہمارے کردار میں ہمارے کاموں میں ہمارے کریکٹر میں نظر نہ آنا شامل نہ ہونا اصلی اقرار اصلی اقرار یہ ہے کہ اپنے کاموں میں ایمان کو ظاہر کرنا مثال کے طور پر جب کوئی بھی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو ہمارے کلچر میں ایسا پایا جاتا ہے کہ یہی ذہن میں آتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دی ہے تو کہا جاتا ہے اسے پھر مشورے دینے والے بڑے ہوتے ہیں کہ فلان جگہ پر چلے جاؤ فلان جگہ پر چلے جاؤ تو یہاں پر جب ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے ہم کریکٹر سے اپنے کاموں سے اپنے ایمان پر قائم نہیں ہیں آمین تو کوئی ایسی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ جس نے مکمل طور پر حقیقی ایمان رکھا ہو تو اپنے کریکٹر سے اس نے ظاہر کیا ہو یا پریکٹیکل ایسی ایکٹیوٹیز کی ہو جس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں نے برکت پائی ہو یا ان کی زندگی تبدیل ہوئی ہو اگر ہم خدا من یسومسی کے شاگردوں کو ہی دیکھیں تو انہوں نے ایمان میں اپنی جانے تک قربان کر دی ہیں وہ اپنے ایمان پر قائم رہے ہیں بعض کو آرے میں چیرا گیا بعض کو گرم تیل کے کڑائے میں ڈالا گیا بعض کو الٹی سلیب چڑھایا گیا لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہے ہیں اگر ہم ایمال کی کتاب اس کا چھٹا باپ دیکھیں تو وہاں پر پہلا شہید سٹیفنس جو ہے وہ نظر آتا ہے وہ مسیح کی خاطر شہید ہوا اسے سنگسار کیا گیا اسے اپنی جان ایمان کے لیے دے دی تو پادری صاحب بائبل میں سے بڑی خوبصورت ہے آپ نے مثالیں دیئی ہیں کہ مسیح کے شاگرد آرے میں چیرے گئے اور کڑائے میں ڈالے گئے تیل کے اور اس کے علاوہ سٹیفنس کی آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی تو جس معاشرے میں دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اگر کسی نے نجات حاصل کی ہے مسیح کا اقرار کیا ہے اسے قبول کیا ہے کوئی ایسی مثال ہمارے کیا کہلیں معاشرے میں سے ملک پاکستان میں سے ہمارے ملک میں سے کسی نے مسیح کو قبول کیا ہے آپ اس کی میں چاہتا ہوں کوئی گواہی پیش کریں مثال دیں تاکہ جتنے لوگ ہمیں ووچ کر رہے ہیں ان کے ایمان کو تقویت ملے آج اگر ہم دیکھیں تو نجات پانا یا اقرار کرنا خدا من کا وہ محض لفظی ہے بہت کم لوگ ہیں جو اپنے کردار سے کریکٹر سے بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے نجات پائی میرے ساتھ ایک بچہ میرے چرچ میں بڑا وفاداری کے ساتھ خدا کی خدمت کر رہے ہیں خدا کے کاموں کو سر انجام دے رہا ہے وہ بچہ خود کو ریجیکٹڈ فیل کرتا تھا ہر کام نے خود کو پیچھے رکھنا لیکن آج جب وہ میرے ساتھ خدا کے کام کو بڑی وفاداری کے ساتھ سر انجام دے رہا ہے تو بہت سے لوگ اسے دے کر اس کے کام کو سرہاتے ہیں اسے اپریشیئٹ کرتے ہیں ویری ینگ ایج میں ٹین ایج کا وہ بچہ ہے میٹر کلاس کا سٹوڈنٹ ہے اور اپنے جو اس کی کمیٹمنٹ ہے خدا کے ساتھ اس کام کو بڑے احسن طریقے سے وہ سر انجام دے رہا ہے ویری نائس تو ناظرین آپ جتنے ووچ کر رہے ہیں تو خدا کے خادم نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے میرے ساتھ ایک نوجوان ہے جو خدا کی خدمت سر انجام دے رہا ہے کیونکہ کلام بھی کہتا ہے بچے کی اس سرہ پر تربیت کر تاکہ وہ بڑا بھی ہو جائے تو وہ اپنی راہ سے نہیں پھیرے گا اگر آپ اپنے بچوں کو کلام کی تعلیم دیں گے آپ ان کو سنڈے سکول میں بھیجیں گے آپ ان کو چرچ میں بھیجیں گے تو میرا ایمان ہے کہ یقیناً وہ خدا کا کلام سنیں گے اور خدا کا کلام ہر طرح سے تاثیر رکھتا ہے جو کوئی اسے قبول کرتا ہے یا اسے پڑھتا ہے کیونکہ کلام کہتا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے اور جو مسیح کا اقرار کرتا ہے وہ مبارک ٹھہرتا ہے اور وہ نجات پاتا ہے اور مسیح کے ساتھ ہمیشہ تک بادشی کرے گا تو ناظری مزید ہم آگے بڑھیں گے یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا لیں گے ایک شاٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفسل باتیں تو ہم بات کر رہے تھے مسیح خداوند کے اقرار کرنے کے تعلق سے اور انکار کرنے کے تعلق سے تو پادری صاحب بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت آپ نے مسالے دی مسیح کے اقرار کے تعلق سے کہ بائبل مقدس میں اس کے شگردوں نے مسیح کا اقرار کیا اس کے لیے مارے گئے کچلے گئے پیٹے گئے بہت کچھ ہوا لیکن انہوں نے مسیح کو قبول کیا ہوا تھا یعنی یہ ان کا اقرار پریکٹیکلی طور پر بھی ہمیں نظر آتا ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ جو مسیح کا انکار کرتے ہیں انکار کے تعلق سے آپ کیا ہمارے ناظرین کو کہیں اگر ہم اسی کنٹیکس میں سے بات کریں انکار کرنا تو جیسے ہم نے ہر قیمت پر مسیح خداوند کا اقرار ہی کرنا ہے جیسے اقرار میں ہی ہم نے دیکھا کہ بہتوں نے اپنی جان بھی دی اپنے خون بھی بہا دیے تو اسی طور پر ہم نے مسیح خداوند کا اقرار کرتے رہنا ہے انکار کا تو انصر جو ہے وہ پایا ہی نہیں جانا چاہیے اگر ہم دیکھیں کہ خداوند یسوم سی نے ہر وہ قیمت ہماری خاطر چکائی اور اپنی جان دی ہمیں بچانے کے لئے تو اسی طرح ہمیں مسیح کی کسی بھی قیمت پر مسیح کا انکار نہیں کرنا چاہیے اگر ہم انکار کو دیکھیں تو جس طرح اقرار ہم نے دیکھا کہ وہ ہماری عملی زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے اسی طرح انکار جو ہے وہ بھی ہماری عملی زندگی میں اس کا بھی انصر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہم اقرار ہی کرتے رہیں اگر ہم انکار کی بات کریں مسیح کا انکار کرنا یہ ہے کہ مسیح خداون سے لا تعلق ہو جانے کے مترادیف ہے جب ہم مسیح کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح کا اور ہمارا ہمارے بیچ میں کوئی رشتہ یا تعلق نہیں ہے اس سے بھی مراد یہی ہے کہ ہم مسیح کا انکار کر رہے ہیں اگر ہم مسیح کا پیغام دینے کے لیے یا مسیح کی گواہی دینے کے لیے قائم نہیں رہتے کھڑے نہیں رہتے تو اس سے بھی مراد مسیح کا انکار کرنا ہی ہے جبکہ ہم خدا کے کلام کے دفاع کے لیے اس کی حفاظت کے لیے ہم کھڑے نہیں ہوتے یا کوئی اپنے ایمان کا دفاع نہیں کرتے تو اس سے بھی مراد یہی ہے کہ ہم مسیح کا انکار کر رہے ہیں لوگ اپنے ایمال یا الفاظ سے بھی مسیح کا انکار کرتے ہیں تو پادری صاحب مسیح کا انکار جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے کیا عجر ہے کیا نقصانات ہیں اس کے بارے میں کیا ہمارے ناظرین کو کریں اگر ہم خدا کے کلاب میں سے دیکھیں منتی کی انجیل اس کا سات و باپ تو وہاں پر خدا کہتا کہ میں بھی کہہ دوں گا کہ میری تم سے کوئی واقفیت نہیں ہے تو اگر ہم دنیاوی طور پر ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی وہ قائم ہے اور اس سے مراد یہی ہے کہ وہ خدا کا انکار کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو جو انکار کرنے والے ہیں وہ مشکل میں ہیں مسیبت میں ہیں کرز کی لانتوں میں ہیں دیکھا جائے تو ہمارے خاندانوں میں سب کے سب لوگ جو ہیں وہ کمارے اور اولاد اپنی من مرزیاں کر رہے ہیں اولاد بھی خدا کا انکار ہی اپنے کاموں سے کر رہے ہیں تو ناظرین آپ سن رہے ہیں بڑی خوب سورت باتیں تو خدا کے خادم نے بتایا جو انکار کرتے ہیں وہ مسیبتیں اٹھاتے ہیں دکھوں کا شکار ہو جاتے ہیں بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں کرزوں کی لانتوں میں پھنس جاتے ہیں لیکن ایمانداروں کے لیے جو اقرار بھی کرتے ہیں ان کو مسیح خدا نے حوصلہ دیا ہے ان کے ساتھ کلام کیا ہے کہ تم دنیا میں مسیبت اٹھاتے ہو خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں تو پادری صاحب جو مسیح کا اقرار کرتے ہیں دکھ تو وہ بھی اٹھاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان دکھوں میں بھی خوش رہتے ہیں کیونکہ خدا کا خادم پالوس کہتا ہے کہ خوش رہو پھر کہتا ہوں مسیح میں خوش رہو وہ دکھوں میں بھی مسیح میں خوش رہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ ہسٹری کی کوئی ایسی بات بتائیں کوئی ایسا خدا کا سورما خدا کا خادم ایماندار جو ہو گزرا ہے جس نے ایمان کی کشتی لڑی ہو ایک تو پالوس ہمیں ملتا ہے نا وہ لکھتا ہی میں اچھی کشتی لڑ چکا ایمان کی لیکن ہسٹری میں کوئی ایسا ایماندار ہو گزرا ہو جس نے ایمان پر چل کر دکھ اٹھائے ہو لیکن مسیح کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کا اقرار ہی کیا ہے آپ ناظرین کے سامنے اس گواہی کو شیئر کریں میں چاہتا ہوں کہ جتنے ناظرین ہمیں ووج کر رہے ہیں تاکہ ان کے ایمان کو تقویت ملیں اگر ہم ہسٹری کی پادیسہ بات کریں تو ہمیں بہت سارے ایسے سورماوں کے نام ملیں گے جنہوں نے مسیح کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دی اگر ہم کلیسیہ تریخ میں برکت اللہ نے بڑی اچھے چار وولیم لکھے اس میں دوسرا وولیم دیکھیں تو جب ہم ہندوستان میں بلخصوص جب ہم تریخ کلیسیہ کو سٹڈی کرتے ہیں تو چونکہ اس وقت کا ہندوستان جو تھا وہ آج کی ہندوستان سے فرق ہے اس وقت ہندوستان میں ایران بھی شامل تھا تو ایران میں جب مسیحت پھیلنا شروع ہوئی تو جو مسیحت کے مقالب تھے وہ جو تھے لوگوں کو جبرن جو تھے مسیحہ سے پھیڑتے کسی اور وہاں پر زرتش لوگ تھے ان کی طرف ان کو لاتے موڑتے تو وہاں پر ایک شخص تھا فیروز جو بہت رئیس تھا اور وہ ایک اچھے عہدے پر فائز تھا جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ مسیحی مسیح پر ایمان رکھتے ہو تو اس نے انکار کر دیا جب وہ گھر گیا گھر جا کہ اس نے یہ بات بتائی تو اس کی بیوی اس کے بڑے ماں باپ اس سے نراز ہو گئے کہ آپ نے مسیح کا انکار کیوں کی ہے اس نے دیکھا کہ میں ان کے لئے اپنے فیملی کے لئے اپنے خاندان کے لئے میں نے خود کو محفوظ کی ہے اور جب وہ ہی میرے سے خوش نہیں ہے شہید ہو جاتا ہے مسیح کا اقرار کرتا تو پادری صاحب یہ تو ہسٹری کی آپ نے بڑی خوبصورت مثال دیئے کہ فروز نے انکار کر کے پھر اقرار کیا ہے تو خداون بھی مہربان ہے رحم کرنے والا ترس کھانے والا جو گناہ کرتا ہے اور اس کا اقرار کر کے اس کو پھر چھوڑ دیتا ہے یا ترک کر دیتا ہے بائبل کہتی اس پر خدا کی رحمت خدا کی برکت نازل ہوتی ہے تو ایک مثال بڑی خوبصورت آپ نے نئے آدھنامہ میں سے دی تھی کہ ستفنس جو شہید ہو گیا مسیح کی خاطر اور اس نے انکار نہیں کیا تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جتنے دیکھ رہے ہیں پرانے اہدنامے میں سے بھی کوئی ایسی مثال ہمیں ملتی ہے کہ جنہوں نے مسیح کی خاطر دکھ اٹھایا خدا وند کی خاطر اپنے ایمان کو منحرف ہونے نہیں دیا بلکہ ایمان پر زندگی بسر کی ہے کوئی ایسی بھٹی میں پھینک دیا گیا اور جب ہم خدا کے کلام کو دیکھیں تو وہاں پر ان کو حکم دیا گیا تھا کہ آگ جو تھے وہ پہلے سے سات گناہ زیادہ تیز کر دو تو جب انہوں نے دیکھا کہ بندے تو بادشاہ نے آگے بڑھ کے دیکھا کہ بندے تو ہم نے تین پھینکے ہیں یہ چوتھا علازات کی اسی صورت سا کون ہے تو وہاں پر خدا آگ کی بھٹیوں میں بھی اپنے لوگوں کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی موجود ہوتا ہے اور جو آگ کی بھٹی میں تین شخص پھینکے گئے ان کو کچھ نہیں ہوا اور جنہوں نے پھینکا وہ خود جلس گئے تو بڑی خوبصورت پادری ساب آپ نے مثال دی ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ نئے اہدنامہ میں سے خدا کے خادم نے ایک ستفنس شخص ہے جو خداوند مسیح پر ایمان لاتا اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اس نے خداوند مسیح کا اقرار کیا ہے بلکہ انکار نہیں کیا اس کو بائبل بتاتی ہے کہ سنگسار کیا گیا پتھر مارے گئے مارا گیا پیٹا گیا لیکن اس نے ایمان کی کشتی اچھی لڑی اور سنگسار ہو گیا اور موت کو گلے سے لگا لیا لیکن خداوند مسیح کا انکار نہ کیا تو دوسری مثال خوبصورت خدا کے خادم نے ہسٹری کی بتائی ہسٹری کے بات پرانے آدنامے میں سے صدرک مسک اور عبدالنجو کا واقعہ بیان کیا تقریبا آپ سبھی جانتے ہوں گے تو یہ جب واقعہ میں بھی پڑھتا ہوں تو ایمان کو بڑی تقویت ملتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی آگ کی بھٹی میں ان کو پھینک دیا گیا ان کا قصور یہ تھا کہ یہ خداوند کا انکار نہیں کر رہے تھے انہوں نے خداوند کا اقرار کیا اور آگ کی بھٹی کو قبول کیا اس میں جانے کے لیے مرنے کے لیے تو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی باتیں آج آپ نے سنی ہیں کلام کی میرا ایمان ہے کہ خدا ضرور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے رہا ہے تو یاد رکھئے ناظرین آپ جتنے اس دنیا میں رہتے ہو اس دنیا کے اندر دکھ مسیبت بیماری پریشانی مایوسی تیرگی ویرانی خرابی بہت کچھ ہے آپ کے خداوند نے کہا ہے اگر زمین پر رہتے ہوئے تم آدمیوں کے سامنے میرا انکار کروگے میں بھی باپ کے سامنے آپ کا انکار کروں گا اگر تم آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کروگے تو مسیح خداوند نے کہا میں بھی اپنے باپ کے سامنے آپ کا اقرار کروں گا کہ آپ ایمان پر قائم رہے ہو تو میسیج یہی ہے میری طرف سے بھی خدا کے خادم کی طرف سے بھی علاج جیسے بھی ہوں مشکلاتیں ہیں اپنے خداوند کا کبھی انکار مت کیجئے ایمان کی اچھی کشتی لڑیے اور اس زمین پر ایمانداروں کے ساتھ ایمان کی زندگی بسر کریں گے آسمان جو خدا کا اچھا خزانہ ہے وہ آپ کو ضرور اس میں شامل کرے گا اور آپ عبدی زندگی کے وارث ٹھہریں گے بڑی خوبصورت باتیں آج اس شو کے ذریعہ آپ نے ہمارے ناظرین تک منچائی اقرار کرنے کے تعلق سے اور مسیح کے انکار کرنے کے تعلق سے تو ناظرین لیں گے آپ سے اب اجازت ہمیں اجازت دیجئے پھر ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ نئی پرفضل باتوں کے ساتھ پاکستان زندہ بات